ایف آئی اے کس ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے؟ ایف آئی اے کے لیے جو رولز ریکولیشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایف آئی اے بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایف آئی اے کے ایکٹ کے بارے میں سر بتا دیں کس کیس طرح سے کیسے کیسے ایف آئی اے کام کرتا ہے؟ ایف آئی اے کیا ہے؟ اس کے مطلق معلومات دے دیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈیل کرتا ہے؟ ائرپورٹ پہ بھی ایف آئی اے ہوتا ہے، میگریشن میں ایف آئی اے ہوتا ہے، آپ کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے ہوتا ہے بینکنگ میں ایف آئی اے ہوتا ہے، سوئی گیس میں، وابڈا میں کہاں کہاں ایف آئی اے کس کس کو پکڑ سکتے ہیں، کس کس کی انکوائریز کر سکتے ہیں، ایف آئی اے ہے کیا؟ کس طرح سے کام کرتا ہے؟ بہت سے آپ کے سوال، بہت سے آپ کی کوئریز، اس کے اوپر میری آج کی ویڈیو کے ایف آئی اے ایکٹس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی ہاؤ نو دوں کہ ایف آئی اے ایکٹس ہوتا کیا ہے؟ ایف آئی ایکٹ کے علاوہ ایف آئی اے کس کس ایکٹ اور آرڈینس کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے ادارے کے بارے میں رولز ریگولیشن میں ہوں جی رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پر میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان جوبز کو اصل کرنے کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا ان مراحل کا بیفور ٹائم آپ کو پتا چل جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ جوب اصل کر لیتے ہو تو اس پر میری بہت سی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر ایک ایک لمحے کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہت سے بچے آن لائن تیاری کر رہے ہوتے ہیں ہم سے پورے پاکستان سے آپ بھی تیاری کر سکتے ہیں بچے ہم سے اٹیچ ہوتے ہیں تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں چونکہ آج کی میری ویڈیو کمبائن ہے تمام ایف آئی اے کے مطلب تو اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں اس سائبر کرائم کیا ہے اس کے بعد امیگریشن کیا ہے اس کے بعد انویسٹیگیشن کیا ہے آپریشن کیا ہے ایف آئی اے کس کس کو پکڑ سکتا ہے کس کس کے خلاف انکوائریز کر سکتا ہے یہ پہ میری ڈیٹیلز ہے اور ویڈیو پڑھی ہوئی ہے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک الگ الگ شعبے کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایف آئی اے کی پار کتنی ہے اختیارات کتنی ہے کس کس ڈیپارٹمنٹ کو پکڑ سکتا ہے اس پہ میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آجائیں جی آپ اصل چیز کی طرف کے ایف آئی اے کس ایکٹ کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے یہ غور سے سننے جی اس کے اوپر میری ایک ڈیٹیلز سے ویڈیو آئے گی جس میں میں ایف آئی اے کی ہسٹری بتاؤں گا تاریخ بتاؤں گا کہ ایف آئی اے کہاں سے شروع ہوا کیسے شروع ہوا اور کس کس طرح سے کام کرتا ہے آج کی ویڈیو میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف آئی ایکٹ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے ایف آئی اے ڈیپارٹمنٹ تو دیکھئی ایف آئی ایکٹ جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی فور اور اس کے تحت جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے تحت ایف آئی اے کا ڈیپارٹمنٹ ڈیفائن کیا گیا پہلے ہی ایف آئی اے نہیں ہوتا تھا پہلے یہ کوئی اور ڈیپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ اس ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ بتاؤں گا سیونٹی فور میں از لفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ جو ہے ایف آئی اے جو ہے اس کو فال کیا گیا اس کو ری آرگنائز کیا گیا اور اس کے ایکس آرڈیننس بنائے گئے انیس سو چورتر کے جو سیونٹی فور کے جو آرڈیننس ایکٹ ہیں اس کے تحت ایف آئی ایکٹ بنایا گیا اور ایف آئی ایکٹ کے تحت یہ محکمہ کام کر رہا ہے اس میں ہر چیز ڈیفائن ہے کہ ان کی ہائرارکی کیا ہوگی ان کے رینکس کیا ہوں گے کس رینکی کیا پار ہوگی کیا اختیارات ہوں گے یہ سارے سیکشن میں لکھا ہوا ہے ہر چیز اس کے بعد ایف آئی اے کام کیسے کرے گا اس کے ونگز کیا ہوں گے اس کے ساتھ وقتن فوقتن اس کے ساتھ مختلف ایکٹ اور آرڈیننس جڑتے رہے اور اپنا اپنا کام کرتے رہے ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ ہوگا جی وفاقی تحقیقاتی ادارہ تو وفاقی تحقیقاتی ادارہ سے مراد کیا ہے کہ فیڈرل میں جتنے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں ان کو ایف آئی اے کے انڈر کیا گیا کہ ایف آئی اے ان کی انکوائریز کرے گا اس میں پانچ سات دس ڈپارٹمنٹ جتنے بھی شامل ہیں اس میں میری الگ سے ویڈیو پڑھی ہویا ڈیٹیل سے وہ دیکھ لیجئے گا کہ ایف آئی اے کس کس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیتا ہے اس میں بینکنگ سیکٹر ہے اس میں سوئی گیس ہے اس میں وابٹا ہے اس میں اس طرح کے ایسے ایسے تمام جتنے بھی ہیں وفاق کے انڈر آنے والے ان صاحب کی انکوائریز ایف آئی اے کرتا ہے عمومن وائٹ کالر کرمینلز جو ہوتے ہیں ان کو ایف آئی اے پکڑتا ہے ان کی تحقیقات کرتا ہے اسی طرح سے پولیس کے مطابق پھر وہ سارے پروسس کرتے ہیں ان کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے ان کا کیس بنتا ہے کیس فائل بنتی ہے پولیس مثل ہم جس کو کہتے ہیں اس کے مطابق پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے کوٹس میں ایف آئی اے کوٹس الگ ہوتی ہیں وہاں سے ان کو سزا ملتی ہے وہ جوڈیشل چلے جاتے ہیں یا بری ہو جاتے ہیں جو بھی سزا ان کو ملنی ہوتی ہے اس طرح ایف آئی اے ایجنسی کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے سائبر کرائم ایکٹ اور ہے جی اس ایکٹ کے تحت بھی ایف آئی اے کام کر رہی ہوتی ہے ایف آئی اے کو یہ ایکٹ دیا گیا کہ سائبر کرائم کے مطلقہ بھی آپ ہی ڈیل کرو گے بہت سے بچے آپ میں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سار میں سائبر کرائم میں جا سکتا ہوں تو دیکھیں آپ کی پوسٹنگز الگ ہیں بھرتی آپ نے ایف آئی اے میں ہی ہونا ہے اس کے بعد پھر آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے آپ جس کسی بیوینگ میں جا سکتے ہو آپریشن میں جا سکتے ہو انویسٹیگیشن میں جا سکتے ہو آپ کی پوسٹنگ ہیڈکوارٹر پہ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ ایف آئی اے کے جو پولیس سٹیشنز ہوتے ہیں تھانے ہوتے ہیں فائیے کے وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی انویسٹیگیشن میں ہو سکتی ہے آپریشن میں ائرپورٹ پہ امیگریشن میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے یہ انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں فائیے کے بھرتی آپ نے فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی میں ہی ہونا ہوتا ہے مختلف رینکس پہ فارنرز کو کیسے ڈیل کرتی ہے فائیے تو دیکھئے فارنر ایکٹ ایک بنا ہوا ہے اس میں بھی اس کے مطابق بھی فائیے دیل کرتی ہے 1947 ہے آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتاؤں گا ایک ویڈیو میں کہ کون کون سے کس کس ایکٹ کے تحت فائیے کام کر رہی ہوتی ہے اور کتنے ان کے ایکٹ ہوتے ہیں اس پر الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد جی امیگریشن ایکٹ ہے امیگریشن ایکٹ کے تحت آپ امیگریشن میں کام کر رہی ہوتے ہو آپ ائرپورٹ پہ کام کرتے ہو اس کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ الگ سے کام کر رہا ہوتا ہے یعنی مختلف ایکٹ جو ہوتے ہیں آپ کے پاس اپروکشیمیٹلی فائیے کے پاس پانچ سے چھ ایکٹ ہیں انہی ایکٹ کے تحت یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جی الیکٹرونک کرائم ایکٹ ہے فائیے میں اس کے بعد آپ نے جتنے کرائم کرنے ہیں آپ کی بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہو آپ لوگ جب فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہو ویٹس اپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جاؤں کہ مجھے کوئی چیز واش نہیں کر رہی دیکھنے رہی تو یاد رکھیں کہ آپ کو ہر چیز دیکھ رہی ہے ہر ایجنسی کے آپ پہ اوپر نظر ہے آپ قطن کوئی ایسی گندی غلط پوسٹ مت کریں کسی کرمنل پنگے میں مت پڑیں کرمنل ایکٹیوٹیز میں تو اس طرح سے آپ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف فائیہ درجوریاں سزائے مل رہی ہیں جیلوں میں جا رہے ہیں لوگ تو اس لیے آپ جب نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہو کسی بھی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہو تو آپ اس کے اوپر ذرا احتیاط کے ساتھ یوز کرو اس کو کوئی ایسی چیز آپ شیئر مت کرو کوئی ایسی چیز کوئی ایسا لنک آپ اس کے ساتھ مت جڑو جو کسی کرمنل ایکٹیوٹی میں مبتلا ہو آپ پھن سکتے ہو آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے کرمنل ایکٹیوٹی کے خلاف آپ کو پکڑا جا سکتا ہے آپ کو جیل بھی جوایا جا سکتا ہے کوئی بھی سزا آپ کو دی جا سکتی ہے جو سیکشن آف لاو میں لکھی ہوئی ہے جس کی آپ نے وائلیشن کی ہے تو اس طرح سے ایف آئی اے کام کر رہا ہوتا ہے جی بہت سی میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ایف آئی اے کے متعلق آپ دیکھ سکتے ہو گوھر سے ان کے اوپر توجہ کرنے سے آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی تو ایف آئی اے ایکٹ کے تحت کس طرح سے ایف آئی اے کام کر رہا ہوتا ہے آج کی میری ویڈیو ہے ڈیٹیل سے سنتے جائیں آپ کے سوالوں کے جواب ایف آئی اے کب بنی تھی میں نے آپ کو بتا دیا جی ایف آئی اے سیونٹی فور میں اس کو ری آرگنائزڈ کیا گیا تھا ظلوکار علی بھوٹو صاحب کے دور میں اللہ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے تو اس وقت جو ہیں وہ پرائی منسٹر پاکستان تھے انہوں نے اس کو ری آرگنائزڈ کیا اور اس طرح سے ان کو ایف آئی اے کو فعال کیا تھا اس سے پہلے یہ اور ڈیپارٹمنٹ تھا ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ہسٹری بتاؤں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ایف آئی اے کس کے متحد کام کرتی ہے تو ایف آئی اے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری یا وزارت داخلہ کے انڈر کام کر رہی ہوتی ہے انٹیریئر منسٹر ہوتے ہیں ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ان کے تحت ایف آئی اے کام کر رہی ہوتی ہے اور دیگر ایجنسیز جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز وہ سارے کی ساری انٹیریئر منسٹری کے متحد کام کر رہی ہوتی ہیں شیخ رشید صاحب ہیں آج کل شاید انٹیریئر منسٹر ان کے تحت یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہر محکمہ جو ہوتا ہے اس کی ایک منسٹری ہوتی ہے ایک وزارت ہوتی ہے وہ اس کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے بہت سے آپ کے سوال ہوتا ہے کہ سار منسٹر بڑا ہوتا ہے یا ڈی جی بڑا ہوتا ہے تو دیکھئے ڈی جی جو ہے یہ ڈی جی جو ہے یہ ڈی پارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور جو منسٹرز ہوتے ہیں یہ اوپر بیٹھ کے گورنمنٹ لیول پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے محکموں کے ہیڈ ہوتے ہیں جن جن محکموں کو وہ سومپے جاتے ہیں یا ان کو دیا جاتا ہے تفویز کیا جاتا ہے کہ آپ اس اس ڈی پارٹمنٹ کی لک آفٹر کرو گے تو یہ لوگ اسمبلیز کے ذریعے آتے ہیں میں نے ایم پی اے بن کے عوام کی طرف سے پبلک کی طرف سے سلیکٹ ہو کے دیموکرسی سسٹم جو ہے جمہوریت جو ہے اس میں یہ لوگ آتے ہیں یہ ہمارا پولٹیکل سسٹم الگ سے ہے کہ پولٹیشنز کیا کرتے ہیں یہ سارے کے سارے وہاں پہ قوانین بناتے ہیں اسمبلیز میں بیٹھ کے اور ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ لگائے جاتے ہیں منیسٹرز باقی جو ہمارے ڈی جی ہوتے ہیں یا چیئرمن ہوتے ہیں یا سیکریٹریز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آفیسرز ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے اگزیم دے کے آتے ہیں یہ الگ پروسس ہے تو ان کی جو ہوتی ہے میں آپ کو مختصر ترین بتا رہا ہوں وضاحت کروں گا تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی ان کی جو ہوتی ہے جو ہمارے ڈی جی ہوتے ہیں چیئرمن ہوتے ہیں سیکریٹری ہوتے ہیں ایڈیشنل سیکریٹری ہوتے ہیں محکموں کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سی ایس پیز ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے آتے ہیں فیڈر پروسس کمیشن کے ثرور یا پبلسس کمیشن کے ثرور رینکر ہوتے ہیں وہ بھی اوپر آکے پرموٹ ہوکے وہاں پہ سیٹوں میں آ سکتے ہیں یہ الگ سے کرائٹریہ ہے اور جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ الیکشن کروانے کے بعد ان کو سیٹس ایلوکیٹرونے کے بعد ایم این ایم پی ایم بننے کے بعد پھر ان کو منسٹر بنائے جاتا ہے ایک کیبنٹ بنتی ہے پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ اوپر بناتا ہے وفاق میں چیف منسٹر اپنی کیبنٹ جو ہے وہ نیچے سوبوں میں بناتے ہیں اس طرح سے منسٹرز مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں وہ ایک الگ سے پروسس ہے اس کے بعد آپ کے بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ سارے فائے میں ہم بھرتیوں نکلے کہاں سے تیاری کریں تو آپ آجاؤ جی آن لائن میرے سے تیاری کرو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سے گائیڈ کر دیں گے بہت سے بچے ہم سے تیاری کر کے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کہ آپ فائے میں کس طرح سے کام کرتے ہو اور فائے جو ہے وہ کس ایکٹ کے تحت کس طرح سے کام کرتا ہے فائے کی ناؤ ہاؤ کی میری ویڈیو جی تو اس میں آپ جو ہے وہ بہت سی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گا کسی اگلی ویڈیو میں جی اپنا دیر سرا خیال رکھے گا تیل دن ٹیک کیر اللہ آفیز اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بار